پہلی جنگل کی کہانی وہ ایک گرم رات تھی جب تباہ کی سیار جو بہت ہی چالاک تھا وہ وہ بھیڑیے کی گفہ کے پاس جا کر بولا شیر خان نے اپنے شکار کا علاقہ بدل دیا ہے اب وہ ان پہاڑیوں میں شکار کرے گا اس نے انہیں بتایا یہ بات سن کر بھیڑیا پتاجی بہت پریشان ہو گئے شیر خان جو ایک باغ تھا اس نے گاؤں کے پشوں کو مار ڈالا تھا اور جس کی وجہ سے اب جنگل پر مسیبت آ گئی تھی لیکن جیسے ہی وہ لوگ بات کر رہے تھے تب ہی انہیں باغ کے گررانے کی آواز سنائی دی ماں بھیڑیا نے کہا سنو مجھے لگتا ہے کوئی آ رہا ہے تب ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کی گفہ کے باہر کوئی ایک آدمی کا بچہ چھوڑ گیا ہے پاپا بھیڑیا نے کہا دیکھو یہ تو انسان کا بچہ ہے انہوں نے اسے دھیان سے اپنے مو سے اٹھایا اور اسے گفہ کے اندر لاکر رکھ دیا اور تب ہی وہاں پر شیر خان آ گیا اور اس نے زور سے گسے میں گررا کر کہا یہ انسان کا بچہ میرا ہے یہ مجھے دے دو لیکن ماں بھیڑیا اور پاپا بھیڑیا نے اسے شیر خان کو دینے سے منع کر دیا اس وقت تو وہ گسے میں چلا گیا پر اس نے کہا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا تب ماں رکشہ نے اس چھوٹے بچے کو دیکھ کر کہا اس کا نام تو میں موگلی رکھوں گی موگلی کا مطلب ہوتا ہے مینڈک کیونکہ اس کی توجہ بہت ہی ملائم ہے اور اس کے شریر پر بال بھی نہیں ہے جیسے مینڈک کے نہیں ہوتے تو موگلی ماں بھیڑیا اور پاپا بھیڑیا کے ساتھ انہی کی گفہ میں رہنے لگا ان کے باقی بچوں کے ساتھ جب وہ لوگ تھوڑے بڑے ہو گئے تب وہاں پر ایک پنچائت ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا جانا تھا کہ موگلی کو جنگل میں رکھنا چاہیے یا پھر اسے واپس گاؤں میں بھیج دینا چاہیے انسانوں کے پاس تب ہی وہاں شیر خان بھی آیا اور اس نے کہا تم لوگ اس انسان کے بچے کا کیا کروگے اسے مجھے دے دو اب ان کے گروپ کا لیڈر جس کا نام اکیلا تھا اس نے کہا کہ ہمارے سموں کا یہ نیم ہے کہ جب بھی کسی بات کا نینے نہیں ہو پاتا ہے تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے دو اور لوگوں کو یعنی ہمارے علاوہ دو اور لوگوں کو اس بات کی سہمتی دینی ہوتی ہے تب ہی اس بات کا فیصلہ صحیح سے ہو پاتا ہے تب اسی جنگل میں رہنے والا ایک بھالو جس کا نام بلو تھا اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ موگلی اسی جنگل میں رہے میں اسے جنگل کے نیم سکھاؤں گا جیسے کی میں باقی چھوٹے بچوں کو سکھاتا ہوں اور تب ہی پیڑوں کے پیچھے سے ایک اور شیڈو دکھی اور وہ تھا بلیک پین تھر جس کا نام تھا بگھیرا اس نے بھی کہا کہ موگلی کو جنگل میں رکھنے کے بدلے میں نئے ایک خود شکار کر کے مارا ہوا بل یہاں دینا چاہتا ہوں تو اس طرح بلو اور بگھیرا کے کہنے سے موگلی کو جنگل میں ہی رہنے کی پرمیشن مل گئی اور موگلی بھیڑیا کے سموہوں میں ہی رہنے لگا بچوں آپ کو اپنی سکول کی لائبریری میں یا اور کسی لائبریری میں بھی دہ جنگل بک یا پھر موگلی کی کہانی کے نام سے کئی کتابیں مل سکتی ہیں آپ انہیں ضرور لیجئے گا اور پڑھئے گا اس سے آپ کو اس کہانی کے انیے پاتروں کے بارے میں بھی اور ڈیٹیل میں جانکاری ملے گی ایک کب اور بلبل ہونے کے ناتے آپ کو یہ جنگل کی کہانی ضرور یاد ہونی چاہیے